موسیقی اور بہت بہت سوست بھی ہوں اور آئیے شروعات کرنے جا رہے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کے ساتھ اور پہلی بڑی خبر ڈرا دینے والی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا دیش میں جنگ ہونے جا رہی ہے ید ہونے جا رہا ہے کسانوں کا جو نام بھیشن سنگرام کیا ہونے جا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کسان ٹریکٹر پر دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ تصویریں ایک کتار میں ٹریکٹر ہی ٹریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹریکٹر ٹرولی لے کر کسان دلی کی طرف رکھ کر چکے اور دلی کے بارڈر پر پہنچ چکے تیاری دیکھئے تو دنگ رہ جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پولس نے روکنے کے لیے یہ تیاری کی ہے کٹیلے تار لگائے اور پیچھے آپ دیکھئے ریپڈ ایکشن فورس نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کٹیلی تار لگا دی گئی ہے دلی کے بارڈر پر اور بھاری سنکھیا میں پولس اور ریپڈ ایکشن فورس تینات ہیں لیکن اسے اکھار پھیکنے کے لیے یہ پردرشن کاری کیا تیاری کر کے آ رہے ہیں دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کرین یہ کرین کے اوپر جو ڈبا نظر آ رہا ہے اسے پیک کر دیا ہے پوری طرح سے اسے لے کر آ رہے ہیں اس لیے گیس سے گولے سے دھوا نہ لگے اس تک کوئی ربر بولیٹ اور بولیٹ کا اثر نہ ہو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پردرشن کاری دلی میں لے کر گھسنے کی تیاری میں ہے اسے توپ بنا دیا ہے توپ اب سمجھ لیجئے دلی میں گھسنے کے لیے یہ ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں پولس کو دھکا دینے کے لیے بیریکیٹنگ توڑنے کے لیے اس میں بیٹھ کر اندر گھسیں گے تو کوئی روک نہ پائے یہ تیاری کر کر آ رہے ہیں یہ تصویر دیکھ لیجئے درانے والی ہے یہ اندر گھسیں گے آ کر اگلی تصویر دکھاؤ میں آپ کو بھاری سنکھیا میں پولس تینات ہے پولس نے دیکھئے سیمنٹ کی بیریکیٹنگ لگا رکھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے لائن سے یہ سیمنٹ کے جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیریکیٹنگ لگائی ہے روکنے کے لیے لیکن اسے توڑنے کی تیاری سے آ رہے ہیں توڑنے کے لیے کیا لائے ہیں اسے دیکھیں یہ کس سے ٹوٹے گا یہ پردرشن کھاری بنا کر لائے ہیں اسے توڑنے کے لیے یہ جو کھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہک اسے انہوں نے اپنے جے سی بی کے آگے ٹانگ دیا ہے ٹریکٹر کے آگے دیکھیں یہ ہک لگا دیا ہے آگے جس سے یہ بیریکیٹنگ توڑ دیں گے سیمنٹ کی بیریکیٹنگ توڑ دیں گے ٹانگ لیں گے اسے لوہے کی بیریکیٹنگ دھکا دیں گے اور اندر دلی میں گھسیں گے یہ ہے تیاری یہ تیاری ہے بھاری سنکھیا میں کسان دیکھیں ٹریکٹر میں اسے آگے لگایا ہے اور ٹریکٹر لے کر آ رہے ہیں اندر یہ بیریکیٹنگ توڑنے کے لیے اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں جے سی بی مشین کے ساتھ آ رہے ہیں یہ جے سی بی بھی ساتھ لارہے ہیں اور جے سی بی میں دیکھیں جو ٹائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائر پر انہوں نے لوہے کی شیٹ لگا دی ہے تاکہ جب یہ اندر گھسیں جے سی بی لے کر بیریکیٹنگ توڑتے ہوئے تو اس ٹائر پر گولی کا اثر نہ ہو اس ٹائر کو گولی مار کر وہاں روکنے کی کوشش نہ ہو جس سے عمومن پولیس کرتی ہے جے سی بی روکنے کے لیے اگر ٹائر پنچر کرتی ہے تو ٹائر پر اثر نہ ہو اور یہ جے سی بی لے کر اندر گھس جائے یہ ہے گھسنے کی تیاری اگلی تصویر دیکھئے پولیس نے آسو گیس کے آج گولے دا گئے ہیں اور انہیں روکنے کی کوشش کیے کہ اندر نہ بڑھنے پائے سنکھیہ دیکھئے ہزاروں کی سنکھیہ میں شمو بورڈر پر اب دیکھئے اس آسو گیس کے گولوں سے لڑنے کے لیے کیا تیاری کیسے رکے گا اس کا دھوا یہ دیکھئے ٹائرکٹر کے آگے پنکھا لگا دیا ہے ٹائرکٹر کے آگے پنکھا لگا ہے کہ آسو گیس کا گولہ گرے گا پنکھا چلائیں گے اور اس کے دھواں کو دوسری طرف کر دیں گے یہ ہے تیاری آسو گیس کے گولوں سے کیسے لڑنا ہے اس پنکھے سے لڑنا ہے ٹائرکٹر کے آگے بڑا سا پنکھا لگا دیا ہے پنکھا آسو گیس کے گولے کے آگے کریں گے اور اس کا دھواں دوسری طرف اس کا رخ موڑا جا سکے اگلی تصویر دیکھئے آسو گیس کے گولے سے بچنے کے لیے یہ ماسک آگئے ہیں سوال یہ ہے یہ ماسک کہاں سے آرہا ہے ماسک پہن کر آگے بڑھ رہے تھے دیکھئے ماسک پہن کر آگے بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پولس کو آسو گیس کے گولے بھی داگنے پڑے یہ آپ ہائی ٹیک ماسک دیکھ رہے ہیں سوال یہ ماسک کا پیسہ کہاں سے آرہا ہے یہ ماسک کون پروائیڈ کر رہا ہے کس نے اپلبد کرایا ہے یہ کون پیسہ دے رہا ہے سارے کسان سیکھڑوں کسان یہ ماسک لگا کر آرہے ہیں آخر کیسے اگلی تصویر دیکھئے آسو گیس کے گولے پر کیا کیا ہے دیکھ رہا ہے آسو گیس کا گولہ داگا گیا تو بورا گیلا کر کے پانی سے گیلا بورا جا کر ڈھک دیا گیا ہے ڈھک دیا گیا ہے جس سے دیکھ رہا ہے آسو گیس کے گولے کا دھواں دب گیا ہے آسو گیس کے گولے سے نپٹنے کے لئے یہ تیاری کی گئی ہے پولیس نے تیاری کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ٹیئر گیس گن اور رابڑ بولیٹ بھی ہے رابڑ بولیٹ گن بھی ہے اس سے دراصل ٹیئر گیس چلائی جا رہی ہے یہ ہتھیار موجود ہے اس وقت پولیس کے پاس روکنے کے لئے اور رابڑ کی بولیٹ بھی چلا رہی ہے جس سے کم نقصان ہوتا ہے اس رابڑ کی بولیٹ سے لڑنے کے لئے کیا کیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤ یہ دیکھ رہے ہیں پولیس کے پاس جو شیلڈ ہوتی ہے ان پردرشن کاریوں کے پاس وہ شیلڈ بھی ہے جس سے رابڑ کی بولیٹ آئے گی تو انہیں لگے نہیں اس سے بچاف کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں یہ شیلڈ لے کر بھی آ رہے ہیں اس سے لڑنے کے لئے آخر یہ تیاری کون کروا رہا ہے کس نے دیا ہے پیسہ کہاں سے آ رہی ہے یہ پولیس سے جنگ لڑنے کے لئے تیاری اور پیسہ سوال یہ اگلی تصویر دیکھیں اب پولیس نے روکنے کے لئے ساؤنڈ کینن کھڑا کر رکھا یہ ساؤنڈ کینن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤنڈ کینن ہے جو آواز کرتا ہے اتنی زور آواز کرتا ہے جس سے پردرشن کاری وہاں سے بھاگ جائے انہیں اس شور سے وہاں سے تیتر بطر کیا جا سکے جیسے وارٹر کینن پانی کی بہچار تیتر بطر کرنے کے لئے ویسے یہ ساؤنڈ کینن انہیں ہٹایا جا سکے لیکن اس سے نپٹنے کے لئے دیکھیں کیا لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لئے کان میں انہوں نے ہیڈ فون لگا رکھے ہیں اور آنکھوں پر چشمہ لگا رکھا ہے آسو گیس سے نپٹنے کے لئے کان کو بچا سکے خاص طرح کئی ائر بٹس بھی لگائیں اور آنکھوں میں چشمہ لگائیں دھوا سے بچ سکے آسو گیس کے آپ دیکھیں پولس نے ڈرون نکالا پولس نے ڈرون نکالا یہ دیکھیں ڈرون سے آسو گیس کا گولہ داگا گیا دیکھ رہے ہیں یہ ڈرون سے آسو گیس کا گولہ داگا گیا اور نیچے کا کٹ گرا ہے دیکھیں پولس کو بیچ میں جا کر آسو گیس کا گولہ داگنا ہے جس سے بیلوں کو پیچھے کیا جا سکے تو یہ دیکھیں ڈرون سے آسو گیس آگا جا رہا ہے لیکن اس ڈرون کو گرانے کے لئے کیا لیا ہے پتنگ اڑا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ پتنگ اڑا رہی ہے ڈرون جیسے ہی آتا ہے پتنگ میں تھسا کر اسے گرا دیتے ہیں ڈرون کو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمبو بورڈر کی تصویر ہے وہاں پتنگ باز آئے ہیں جو پتنگ اڑا کر ڈرون گرا رہے ہیں اور اسی لئے پولس کے پاس ایک ہتھیار ہے دور سے آسو گیس کے گولے داگنا یہ پولس نے آسو گیس کے گولے داگ یہ دیکھیں آگے ہیں اس کے پاس بیریکیٹن کے پیچھے چھپے اب دیکھیں اس سے نپٹنے کے لئے کیا کیا ہے یہ شیڑ لگا لیے دھوے سے نپٹنے کے لئے ماس لگا لیے یہ شیڑ لگا کر اتر رہے ہیں کسان یہ جو تصویریں یہ تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سامان کسان نہیں ہے یہ باقاعدہ دیش کی پولس اور دلی کی پولس سے لڑنے کے لئے تیار کیے گئے لوگ ہیں جو جنگ کے لئے آ رہے ہیں ان کی تیاری سے لگ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے انہیں تیاری کے لئے پیسہ کون دے رہا ہے کون بھیج رہا ہے انہیں دلی دلی کی پولس سے لڑنے کے لئے دیش کے خلاف جنگ کرنے کے لئے یہ رپورٹ دیکھیں کسانوں کے نام پر شروع ہوئی لڑائی ید کے ماحول تک پہنچ چکی ہے بھاری اتپات مچاتے پردرشنکاری پھر دلی کی پولس کر رہے ہیں اپدروی بلڈوزار پوک لین جیسی بھاری مشینے لے کر نکلے ہیں درون سے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے آسو گیس کے گولے برسائے جا رہے ہیں تو پولس گولے سے بچنے کے لئے ماسک شیلڈ اور چشمے بھی لگا لیے اور مرچی پاوڈر والا حملہ بھی کرنے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ پردرشنکاری اوپدر بھی بن گئے ہیں اور ہم اس بی کے نام پر جنگ شروع کر چکے ہیں چنگ کے دوسرے مرچے پر ہریانا اور دلی پولس ہے جو آدھونک ہتیار کے ساتھ پوری مستعدی سے تینات ہے بھاری پولس بل تینات ہے مطلب پردرشنکاری پھر دلی آنے کے لئے آ رہے ہیں اور پولس کسی حال میں روکنے کے لئے تو آپ نے دیکھ لیا یہ ہے تیاری آپ دیکھئے کون کون شامل ہے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آج راکیش چکیت خود ٹریکٹر لے کر نکلے یہ تصویر میں آپ کو میرٹ کی دکھا رہا ہوں راکیش چکیت دلبل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرٹ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں باقپت میں دیکھئے باقپت میں کسان ڈی ایم دفتر کے اندر گھوس گئے ٹریکٹر لے کر اور ڈی ایم دفتر کے اندر ٹریکٹر لگا دیئے سوال یہ ہے کہ یہ جو تیاری کر کے آ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے مقصد ہے پولس سے لڑنا دلی میں اتھپات مچانا ہنگامہ کرنا اپدرف کرنا ان کے ہتھیار یہی کہہ رہے ہیں پہلا ہتھیار دیکھیں ٹریکٹر کو ہتھیار بنا دیا پنجاب ہریانہ پر بارہ ہزار ٹریکٹر جمع ہے اور ایک ٹریکٹر بورڈر پر یہ بارہ ہزار ٹریکٹر جمع ہے ایک ٹریکٹر کا دام کتنا ہوتا ہے پانچ سے بارہ لاکھ روپے ٹریکٹر کسان کی طاقت اور سمردی کا پرتیق ہے مگر بورڈر پر ٹریکٹر آندولن کا بڑا ہتھیار بن گیا کئی ٹریکٹر خاص طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں ٹریکٹر میں ایسے ہک لگائے گئے ہیں جو بیریکیٹ تک توڑ سکتے ہیں آندولن میں خاص بن کر ٹریکٹر کا استعمال ہو رہا ہے کچھ ٹریکٹر کے پیچھے بڑا پنکھا لگا دیا گیا ہے آسو گیس کے گولے سے جو ہوا نکلتی اس سے بچا جا سکے صرف اکیلے ٹریکٹر نہیں ہے عام طور پر عوید رنمان گھرانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے جے سی بی کا یہ بلڈوزر کی قیمت پچیس لاکھ روپے ہے یہ بھی کسانوں کے پاس ہیں آندولن کر رہے ہیں کسان درجنوں بلڈوزر لے کر پہنچے بلڈوزر سے پولیس کی سرکشہ دیوار توڑنا ہے مقصد کٹیلی تار اور بیریکیٹ توڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی آگے آگے آئے بلڈوزر سے بھی ہائی ٹیک اور بھاری مشین پوکلین لے آئیں ایک پوکلین کی قیمت پیس سے ستر لاکھ روپے ہوتی ہے پوکلین مشین سے بڑے بڑے گڑھے اور سرنگ خود دی جاتی پردرشن کاری پوکلین سے بورڈر پر گڑھے کر سکتے یہ طاقت رکھتا ہے یہ تاکہ سرکشہ گھیرہ توڑ کر وہ دلی میں بڑھ سکے اوپہ درویوں نے پوکلین کیبن کو بولیٹ پروف بنا دیا ہے مطلب گولی اور آسو گیس کے گولوں کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اگلا طریقہ جو میں نے آپ کو دکھایا کیا کر رہے ہیں جو پتنگ کھیل اور مروننجن میں استعمال ہوتی ہے وہ پتنگ یہ پردرشن کاری انہوں نے ہتھیار بنا لیا ہے آندولن میں پتنگ بازی میں ماہر یواؤں کو شامل کیا ہے پتنگ سے ڈرون گرا رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ کر رہے ہیں اوپدروی پانچ ہزار مٹی سے بھری بوری لے کر آئے ہیں یہ بوریاں لائے ساتھ میں گھگر ندی میں ہوئی خودائی پاتنے کے لیے مٹی لائے مٹی ڈال کر جگہ بنائیں گے اور دلی میں گھج جائیں گے پردرشن کاری ہزاروں خالی بوری لے کر بھی پہنچے ہیں آسو گیس کے گولے کو بھیگی بوریوں سے ڈھک دیتے ہیں اور یہ جو مٹی لے کر آ رہے ہیں کہیں گڑھا مان لیجے خودا ہے پولیس نے جس سے آگے نہ بڑھ پائے تو مٹی سے اس گڑھے کو بھی بھر رہے ہیں مطلب پولیس اور آسو گیس سے پٹنے کی تیاری ہے کئی اپدروی چہرے پر اس طرح کا خاص شیلڈ لگائے ہوئے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے ایسی شیلڈ تیار کی گئی یا زہریلی گیس سے بچنے کے لیے روبر بولرت سے بچنے کے لیے پردرشن کاریوں کا قدم ہے کچھ پردرشن کاریوں نے تیراکی والے چشمے بھی لگا رکھے ہیں یہ دیکھ رہا ہے خاص چشمہ لگانے کا مقصد آسو گیس سے بچنا ہے یہ ہے تیاری جو دھرا رہی ہے سنیے ذرا کسان نیتا جو خود کو کسان نیتا کہتے ہیں اور حالات ایسے ہیں ٹھیک چناف سے پہلے دیش کو جنگ میں بدلنا چاہتے ہیں سنیے ان نیتاؤں کو کیا کہہ رہے ہیں آبیں گے بے کسان بھی آبیں گے دلی مورجہ توڑا گے بھی آن دولن چلگا لمبا یہ کسان واپسی تو جاگا دی سومی ناچن کمیٹی کی ریپورٹ ہزا لادوگر کو نہیں تو یہ آن دولن دیش بر سے چلتے رہے گی اور یہ ہر اور دیش کی ہر جلے میں کسان دیش بر پہلے ہیں کئی بار سرکار پر بعد میں ہمارے خلاف پرچار کرتی ہے کہ دیکھیں ہم تو ان کو باتلیچ باتچیت کے لیے بلا رہے ہیں یہ کسان ہماری نیوتے کو ٹھکرا رہے ہیں ہم کہیں پہ ایک بھی گنجائش ایسی نہیں چھوڑنی چاہتے کہ ان اندولن کاریوں کو سرکار بدنام کریں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نے کہا کہ ہم باتچیت کریں گے لیکن یہ جرور کہا کہ اگر باتچیت شروع کرنی ہے تو پہلے اس بات پہ دھیان دیا جائے کہ باتچیت جب بھی ہوگی ایم ایسی کی گرانٹی کے قانون کے سام سے ہمارے جواہ بلکل پیس پولی ہے ہم پھر بولتے آگے بڑھنا یا بیریگٹ توڑنا یہ انکہ سوال نہیں نہ ہمارا کہہ رہا ہے دیش کی راجدھانی ہماری ہے ہم وہاں جانا چاہتے پروٹسٹ کرنا چاہتے اگر سرکار چاہے سوائم پردان منطری چاہے تو خود ناؤسمنٹ کر کے یہ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لی پردرشن کاری جو وار لڑنے آ رہے ہیں جنگ لڑنے آ رہے ہیں لیکن پولیس نے کیا تیاریاں کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس کی تیاری ہے بھاری بیریگٹنگ لگائی گئی ہے کہ اندر نہ گھسنے پائے پوری کوشش کی جائے گی کہ دلی کو جام کرنے کی کوشش کرنے والوں کو روک دیا جائے اگلی تصویر دیکھیں یہ ہے تیاری کہ ان کے پاس بھی اپنے ماسک ہیں دیکھ رہے ہیں سب نے گلوں میں ماسک ڈال رکھے ہیں یہ ماسک ہیں ان کے پاس کہ ادھر سے ہونے والے اپدرف کا بچاف کیا جا سکے آسو گیس کے دھوئے میں یہ بے شک چلا رہے ہیں آسو گیس کے گولے لیکن اس دھوئے سے انہیں بھی بچنا ہے کیونکہ انہیں روکنا ہے ان کے پاس سامنے چنوٹی اور بڑی اگلی تصویر دیکھیں ہاتھ میں شیلڈ لے رکھی ہے ریپڈ ایکشن فورس نے آر ایف کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے پتھر بازی ہوتی ہے پتھروں کو روکنے کے لیے یہ چیلڈ ہے کیسے روکا جائے خود کو اس پتھر کے حملے سے اگلی تصویر دیکھیں یہ بھاری سنکھیا میں فورس تینات ہیں شمبو بارڈر کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں شمبو بارڈر پر ہی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اب دیکھئے ذرا ہم اور آپ محفوظ رہ سکیں جہاں ہیں وہاں اس کے لیے پولس نے کیا تیاری کر رکھی ہے پولس نے باقاعدہ پولس کے سامنے چنوٹی ایک نہیں ہے ایک چنوٹی تو یہ ہے کہ جن کے اوپر ہمیں آسو گیس کے گولے برسانے انہیں روکنا ہے مارنا نہیں ہے یعنی انہیں بچانا بھی ہے لیکن ادھر سے جو چل رہا ہے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے سب سے پہلا ہتھیار آسو گیس کے گولے پردرشن کاریوں کے خلاف آسو گیس سب سے بڑا ہتھیار ہے آسو گیس لقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے بھیل کو تتر بتر کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے چلا رہے ہیں پولس آسو گیس سے دھواں پھیلتا ہے آسو نکلنے لگتا ہے اس سے پردرشن کاری زیادہ تیر تک وہاں نہیں رکھ سکتا ہے ڈلی پولس نے آسو گیس کے تیس ہزار گولے جمع کر لیے ہیں مطلب اپدرویوں کو دلی سے روکنے کی کڑی تیاری ہے دلی پہ گھسنے سے دوسری تیاری کیا ہے ربڑ کی گولیاں بھیل کو کابو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ربڑ کی گولی سے جان کا خطرہ کم ہوتا ہے ان کی جان بھی بچانی ہے اور ان کو روکنا بھی ہے لیکن ربڑ کی گولی گھائل کر سکتی ہے گولی کی آواز ہی ڈرانے کے لیے کافی ہے مطلب اس کا مقصد ہے بھیل کو ہٹانا یہ بڑی اچھی چیز ہے تیسری جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ساؤنڈ کینن جیسے آپ نے وارٹر کینن سنا ہے پانی کی بوچھار سے تتر بتر کرنا لوگوں کو پیچھے ہٹانا ویسے یہ ساؤنڈ کینن ہے پولس نے آواز والا یہ خاص اپکرن لگایا ہے ساؤنڈ کینن وشیش طرح کا لاؤڈ سپیکر سمجھ لیجئے اتنی تیز آواز پیدا کرتا ہے کہ سہنا مشکل ہے ساؤنڈ لوگ ساؤنڈ کینن کے پاس سے ہٹنے لگتے ہیں اتنا زور کا آواز کرتا ہے آپ کے کان کی سننے کی جو چھمتا ہے اس سے کہیں زیادہ سمدری ڈکیتوں کی گھیرہ بندی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے یہاں بھیل کو کابو کرنے کے لیے لچے لگایا گیا ہے پردرشن کاری اس سے بچنے کے لیے کانوں میں بڑھ لگا دیتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا سات اسطر کی سرکشہ ہے اپدرویوں کو روکنے کے لیے بورڈر کو کلا بنا دیا گیا ہے بیرکیڈنگ کیل بندی سمیت سات اسطر کی سرکشہ ہے ہر اسطر کے بعد سیمنٹ کی دیوار اور مٹی کے کنٹینر ہے ساتھ میں کٹیلی تار اور لوہے کی بیرکیڈنگ ہے دس ہزار جوان تینات ہیں انہیں روکنے کے لیے پولس کے ساتھ بھاری اردسینک بل پیراملٹری فورس تینات ہیں آئی ٹی بی پی سی آر پی ایف بی ایس ایف آر ایف کی کمپنی تینات ہیں چھے چھے گھنٹے کی شفٹ میں سوچئے یہ جوان ڈیوٹی کر رہے ہیں اپدرویوں کو دلی آنے سے روکنے میں لگے ہیں یہ ہے تیاری سنویے ذرا کیا کچھ کہہ رہی ہیں ہریانہ پولس کی عدھکاری منیشا چودری کیا تیاری کی ہے ہریانہ پولس نے کیونکہ پنجاب سے جنہیں اندر داخل ہونے پنجاب پولس نہیں روک رہی ہے سوچئے پنجاب سے انہیں ہریانہ میں گھسا دیا گیا ہریانہ پولس کے سامنے چنوتی ہے کہ پہلے وہاں روکے اس کے بعد دلی پولس کی تیاری سنویے ہریانہ کی پولس عدکاری کسان آندولن کے دوران آج پردرشن کاریوں دوارہ داتا سنگھ خنوری بورڈر پر پولس کرمیوں کو گھیر کر پولس ناکے کے آس پاس بھاری ماترہ میں پرالی میں مرچ پاودر ڈال کر آگ لگا دی گئی اور پولس کرمیوں پر پردرشن کاریوں دوارہ بھاری پتھراؤ تتھا لاتھی گھنڈاسے سے بھی حملہ کیا گیا اس حملے میں لگ بگ بارہ پولس کرمی گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور اس زہریلی دھوے کے کارن ناکے کے آس پاس کے شیطر میں پولس کرمیوں کو سانس لینے میں دکھت ہوئی اور دکھنے میں بھی بھاری پریشانی کا سامنا ہوا ہریانہ پولس پردرشن کاریوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہے قانون موستہ بنائے رکھنے میں ہمارا صحیحو کریں اور شانتی بنائے رکھیں دھنے بات اب میں آپ کو بتاؤں دلی کے لوگوں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے تین دن پہلے بھی یہ ہو رہا تھا یہ جام ہے بتایا گیا دس کلومیٹر لمبا جام لگا تھا دس کلومیٹر لمبا اب آپ اندازہ لگائیے دلی کے لوگوں کا کیا قصور ہے دلی کے لوگ آخر اس جام سے کیوں دو چار ہو رہے ہیں پہلے ہی ایک ایک گھنٹے کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے دفتر سے آفیس اور آفیس سے دفتر میں وہ سفر دو سے دھائی گھنٹے کا ہو جاتا ہے جب دس دس کلومیٹر کا جام لگا ہوتا ہے اور اسی لیے ہائی کوٹ بہت سخت تھا ہائی کوٹ نے صاف کر دیا تھا کہ ٹریکٹر لے کر کوئی نہیں آئے گا ٹریکٹر ہائی وے پر نہیں چلیں گے لیکن اس کے بعد بھی چل رہے ہیں دیکھئے ذرا کیا ہوا کوٹ میں کسان آندولن پر کوٹ نے بہت کڑا رکھ اپنایا اور پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے اپد رویوں کو پھٹکارا کا پردرشن کی ادھکار کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے مولک ادھکار کے ساتھ سمبیدھانک کرتب بھی ضروری ہے اس طرح دھرنے میں ٹریکٹر ٹرولی لے جانے کا کیا مطلب ہے کسی دیش میں اس طرح ویروت پردرشن نہیں ہوتا ہے قانون کے انسار ہائی وے پر ٹریکٹر ٹرولی نہیں لے جا سکتے ہیں موٹر وہن ادھینیم کے تحت بھی یہ غلط ہے لیکن آپ ٹریکٹر لے کر امرت سر سے ڈلی جانا چاہتے ہیں آپ بس یا دوسرے سادن سے جا کر بھی اپنی بات ڈلی میں رکھ سکتے ہیں ہائی کوٹ پنجاب سرکار کو بھی پھٹکار لگائی اتنے پردرشن کاریوں کو کیوں جمع ہونے دیا جا رہا ہے پنجاب سرکار بورڈر پر اس طرح بھیڑ نہ بڑھنے دے ہریانہ سرکار بھی سنبھل جائے ماملے کا حل نکالے راج میں قانون ویوستہ بنائے رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ میں ایک اور یاچکہ دائر ہوئی ہے جس میں پردرشن سے ہو رہے جام کی سمسیہ کو اٹھایا گیا ہے گروگرام نویڈا سمیت ڈلی سے سٹے علاقے جام سے پریشان ہائی کوٹ اس پر جلدی سنوائی کر سکتا ہے لیکن سوچئے کون سیاست کر رہا ہے اور کون گمبھیر ہے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ڈلی کے مکھے منتری ارون کیج ریوال اور بی جے پی کے نیتہ روی شنکر پرساد کسان ہمارے اندھ داتا ہے کسان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے پسینہ بہاتا ہے رات دن محنت کرتا ہے سردیوں کے اندر گرمیوں کے اندر برسات کے اندر ہمارے لئے اندھگا ہوتا ہے ان کی جو بھی وہ گریب ہے امیر تو نہیں ہے نا کسان ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے بنگلے برناکے بیٹھے ہیں کسان دام ملنا چاہے ملنا چاہے کیوں نہیں ملنا چاہے ملنا چاہے اس کے بعد کیوں نہیں مانتے کسان کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کرشی منطری ارجن منڈا جی نے باتچیت کی پیشکس کی ہے سمدھان نکلے گا چرچہ سے سمباد سے بھارت سرکار کا مند کھلا ہوا ہے کسانوں کے بارے میں ہماری نون سے اپیل ہوگی کہ شانتی پون طریقے سے اس کا سمدھان نکلنا چاہیے ہماری سرکار نے کسانوں کے لئے کتنا کام کیا ہی ہم چرچک کر چکے ہیں تو کسانوں کا بکاس ہماری بہت بڑی پریارٹی ہے تو آپ نے سن لیا کہ اجریوال کیا کہہ رہے ہیں لیکن گری منطرالے اس بار بہت گمبیر ہے کیونکہ ہر بار ایک بھیڑا کر ڈلی کو قابو نہیں کر سکتی ہے ڈلی کیندر شاست پردیش ہے یہاں کے سرکشہ ویوستہ گری منطرالے کی عدین آتی ہے گری منطرالے بہت ایکٹیو ہے گری منطرالے سخت نظر بنائے ہوئے اس پر اور گری منطرالے نے صاف کر دیا ہے کہ بڑا ایکشن لیجئے اگر کوئی بھی اپدرف کر رہا ہے بلکل ڈلی میں دنگا اور ہنسا اور اپدرف برداشت نہیں کیا جائے گا انداتاؤں کی آڑ میں اپدرفی بھاری مشینری جھٹا رہے ہیں پتراف کر رہے ہیں اپدرف پھیلا رہے ہیں پنجاب میں قانون کی بگڑتی حالت چنتا جنک ہے لگتا ہے قانون توڑنے والوں کو کھلی چھوڑ دی گئی ہے یہ گری منطرالے کا کہنا ہے اور ان کا ارادہ پڑوسی راجیوں میں شانتی بھنگ کرنا ہے کسان ویروت کی آڑ میں دیج باٹنے والے تتو سکری ہیں پنجاب سرکار کو فوراں اس کی سمکشہ کرنی چاہیے ان کے خلاف کڑا ایکشن لیا جانا چاہیے اب سوچئے اس پر پنجاب سرکار کٹ گھرے میں ہے کیونکہ کیسے اتنی سنکھیا میں کسان اور پردرشنکاری دوسرے راجیوں میں گھسنے دیا جا رہا ہے کس کی شہ پر ہو رہا ہے یہ پنجاب سرکار کیا کہہ رہی ہے دیکھیں پنجاب سرکار کا کہنا ہے بورڈر پر بھیڑ جمع نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہریانڑا پولیس نے آسو گیس اور گولے چلائے ہیں اسی وجہ سے ایک سو ساٹھ سے زیادہ پردرشنکاری غائل ہوئے پنجاب سرکار نے کانون ویوستہ بنائے رکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم حالات پر پوری نظر بنائے ہوئے ضرورت پڑھنے پر اچھت قدم اٹھائیں گے کسانوں سے بات میں بھی ہماری اہم بھومکہ رہی کسانوں کے پرتیز زیادہ سہانوبوتھی دکھانے کی ضرورت ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں اب ملکار جن کھڑگے اور شیورات سنگھ چوہان ہم لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم کھل کے بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے جو ڈیمائنڈز ہیں ریزنیبل ڈیمائنڈز اس کو ماننا چاہیے اور ہم خود بھی ہمارے الیکشن مینیفیسٹوں میں بھی یہ کہنے والے ہیں کہ ایم ایس پی یہ لیگل گیارنٹی کرنا چاہیے سبھی کراپس کو نہیں کر سکتے لیکن جو اسنسیل کومیڈیٹیز ہے وہ اس کو ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارا مدہ ہے کانگریس کی سرکار ہے کہاں ایم ایس پی دے رہی ہیں کہاں بونس دے رہی ہیں کانگریس کی سرکار نے کسانوں کو تباہ اور برباد کیا ہے وہ تو کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جس سے سرکار پریسان ہو تو وہ خس ہوتے رہتے ہیں چاہے دیس تباہ اور برباد ہو جائے ان کو چنتہ نہیں ہے بی جی پی کا نقصان کیسے ہوگا بسکیول وہ یہ سوچتے رہتے ہیں دیس میں امن چین ہے سانتی ہے اور ایک نئے بھارت کا عوض ہے پردان منطری نریندر موڈی جی کے نیترت میں ہوا ہے چاروں طرف آج بھارت کی جائے جائے ہو رہی ہے یہ دیکھ کے وہ پریسان ہے پرائیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں کسان نے فیلال دو دن کے لیے اپنی جو رڑنیتی تھی آندولن استھگت کر دیا ہے اب دوبارہ باتچیت ہوگی سرکار نے باتچیت کنیوتا دیا ہے آگے کی باتچیت میں کیا سمادھان نکلے گا یہ بڑی بات ہے آج کی ایک اور بڑی خبر ہے موڈی بنام راہل اور اکھیلیش موڈی کو روکنے کے لیے یوپی کے دو لڑکے پھر ساتھ آگئے ہیں کیا موڈی کو اتر پردیش میں روک دیں گے کیا موڈی اسی سیٹ نہیں جیت پائیں گے کیونکہ موڈی اگر یوپی میں اسی سیٹ نہیں جیت پائے تو وہ جو ٹارگٹ ہے چار سو پار وہ مشکل ہو جائے گا اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں یوپی کے دو لڑکے پھر مل کر ساتھ یوپی میں چناؤ لڑ رہے ہیں اسی سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے اور باقاعدہ راہل کے پوسٹر لگ گئے اگلی تصویر دکھاؤں میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے راہل گاندی کرشن کے اتار میں نظر آ رہے ہیں اور اوپر لکھا ہے یدہ یدہ ہی دھرمس سے گلانی بھوتی بھارت یہ راہل کا پوسٹر ہے اور راہل گاندی سارتھی کرشن بنے اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے ذرا یہ دیکھئے کیا واقعی اکھیلیش اور راہل مل کر کانگریس اور سماجوادی پارٹی کا ووٹ مل جائے گا تو کیا موڈی یوپی میں اسی سیٹ نہیں جیت پائیں گے اور موڈی اسی سیٹ اگر نہیں جیت پائے یا اتر پردیش کی ساٹھ ستر سیٹ نہیں جیت پائے تو پھر دو سو بہتر تیہتر تک پہنچنا بھی کیا مشکل ہو جائے گا یہ راپورٹ دیکھیں انت بھلا تو سب بھلا انت بھلا تو سب بھلا اتر پردیش میں کانگریس سے سیٹ شیئرنگ کی اعلان پار اکھیلیش کا یہ پہلا ریاکشن ہے انت بھلا تو سب بھلا کانگریس کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کی اس اعلان کے ساتھ ہی اکھیلیش نے دوہزار چوبیس چناو میں بی جے پی کے صفائے کا اعلان بھی کر دیا ہے جنتہ اس بار ان کو سبق سکھانے والی ہے بھار دیر جنتہ پارٹی کا صفائیہ ہو تو کیا ان کے ساتھ آنے سے بی جے پی ہار جائے گی کیا اتر پردیش میں راہل اور اکھیلیش موڈی کا وجہ رت روک لیں گے انڈی گڑ بندن سمرتکوں سے بات کریں تو لگے گا کہ اب تو بی جے پی کا کھیلہ ختم ہو گیا لیکن موڈی کا ڈر اکھیلیش پر کس قدر ہے اسے ان کے اس بیان سے سمجھا جا سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے دراصل دوہزار سترہ ویدان سبا چناو میں دونوں ساتھ لڑے تھے لیکن موڈی اور یوگی کی آندھی میں صاف ہو گئے دوہزار انیس لوگ سبا چناو میں اکھیلیش اور مایوطی نے موڈی کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن موڈی کی آندھی میں ان کے بھی تنبو کھڑ گئے اس بار تو موڈی پہلے سے زیادہ فارم میں ہے اور دوہزار چوبیس میں پھر سے شپت کا اعلان کر چکے ہیں آئیے اب دیکھئے بات بنی کیسے موڈی کو ہرانے کے لیے کیسے راحل گاندی اور اکھیلیش یادو ایک ساتھ آ گئے اب ساتھ ساتھ سائیکل پر سواری کریں گے دیکھ رہے ہیں اکھیلیش یادو کے ہاتھ میں سٹیرنگ ہے اکھیلیش یادو سائیکل پر بیٹھے ہیں اور پیچھے راحل گاندھی بیٹھے ہیں تو اکھیلیش کی سائیکل پر اب راحل سوار ہو گئے ہیں اور موڈی کے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں موڈی کی مار سے انڈی ہلکان تھا پہلے سے انڈی نے بڑا اعلان کر دیا ہے بڑا اعلان ہے کہ راحل اکھیلیش کی سائیکل پر سوار ہو گئے ہیں یو پی میں سپا کانگریش ساتھ ساتھ چناب لڑیں گے الائنس میں سیٹ شیئرنگ پر یہ فیصلہ ہوا ہے سپا نے کانگریش پارٹی کو سترہ سیٹے آفر کی تھی کانگریش نے پہلے انکار کیا کوئی وکلپ تھا نہیں تو مان گئے خبر ہے کہ راحل اتر پردیش میں چوتیس سیٹے چاہتے تھے بعد میں ان کا اکڑا چوتیس سے پچیس پر آ گیا اکھیلیش پچیس سیٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے پھر کانگریش بیس مانگنے لگی بیس پر بھی تیار نہیں ہوئے اس میں بلیہ بجنور اور مراداباد سیٹ بھی تھی اکھیلیش نے اس سے ساف ساف انکار کر دیا اس کے بعد مرتا کیا نہ کرتا سترہ سیٹوں پر ہی مان گئی کانگریش حالانکہ کم سیٹوں کی ٹیس کانگریش چھپا نہیں پائی یو پی کانگریش پرباری عویناش پانڈے مایوز دکھے عویناش نے کہا یو پی کے حط میں فیصلہ لیا ہے ہم نے اور یو پی کا بھوش ہمارے لیے زیادہ اہم ہے راشی پارٹی کے طور پر ہمیں کم سیٹیں ملی ہیں بی جے پی کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ لینا پڑا ہے بی جے پی کو ہرانے میں کانگریش کی بڑی بھومکا ہوگی یہ انہوں نے کہا لیکن آپ کو یاد ہوگا یو پی کے دو لڑکے موڈی کو ہرانا چاہتے ہیں لیکن یہ دونوں اس سے پہلے بھی ساتھ آ چکے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں وہ کون سی سیٹے ہیں جن سیٹوں پر لڑنے والی ہے کانگریش جو ان کے لیے سترہ سیٹے دی گئی ہیں وہ سیٹے ہیں سہرانپور بولنچہر غازیاباد امروحہ مطورہ ہاترس کانپور پریاغراج جھاسی فتہپور سیکری بارابنکی امیٹھی رائی بریلی مہاراج گنج دیوریہ باسگاو وارانسی وارانسی پردان منتری موڈی کا سنسدیہ چھیتر ہے وہاں سے جیتنا سنبھاو ہے ان میں سے صرف ایک سیٹ کانگریش کے پاس ہے بھی وہ رائی بریلی امیٹھی پہلے ہی ہار چکے اسمرتی ہرا چکی ہیں زیادہ تر سیٹے وہ ہیں جن پر بی جے پی جیتی ہے تو بی جے پی سے کانگریش کا وہاں مقابلہ ہوگا سیدھے سیدھے آئیے سنواتا ہوں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں راجیندر چودری اور کانگریش کے یو پی پردیش شدیکش اجیرائی اس دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا کے شناؤں میں سماجوادی پارٹی کاغرس پارٹی اور انڈیا گھٹ بندن مل کر کے دیش کو بچانے کے لیے آپ کے سامنے اپستیت ہیں ہم یہ پھر دہر آتے ہیں کہ ہمیں پورا سورپن ملے گا گھٹ بندن بڑا ہے انڈیا گھٹ بندن یہ مجبوطی سے دوہزار چوبیس میں اپنی جیت درج کرائے گا اور انڈیا گھٹ بندن کو ہرائے گا نشطر طور سے ہم لوگ ہرائیں گے سماجوادی پارٹی 63 سٹ پر لڑے گی ایک ایک کاغرس کا کاریکر تا ہمارا ایک ایک جعباج ببر سیر ان کے ساتھ کھڑا رہے گا اب میں آپ کو بتاؤں کیا راحل اور اکھلیش مل کر موڈی کو ہرا دیں گے یو پی میں روک لیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ساتھ آنے کی کوشش کر چکے لیکن دیکھئے ساتھ آئے تو کیا ہوا تھا یہ دونوں ساتھ لڑے 2017 کا ویدھان سبھا چناؤ 403 سیٹیں ویدھان سبھا میں 403 میں دیکھیں کتنی پائے مل کر لڑے تب 54 سیٹ جیتے تھے یو پی میں اور ادھر موڈی یوگی 325 سیٹ 403 میں مایہ وطی صرف 19 سیٹ جب مل کر لڑے ووٹ پرسنٹیج دیکھئے ایک ساتھ لڑے تو 28% ووٹ ملا ویدھان سبھا میں بی ایس پی اکیلے لڑے تو 22% ووٹ اور ادھر ڈی اے کو 41% ووٹ بدل لیجئے 2019 لوگ سبھا بوہ بھتیجے ساتھ لڑے اور جین چودھری بھی ساتھ لڑے لوگ سبھا کی 80 سیٹوں میں سے جیتا تینوں نے مل کر صرف پندرہ کانگریس ایک صرف رائے برے لی اور ادھر انڈی اے کو ملی 64 تو 19 میں بوہ کے ساتھ مل کر لڑا چکے ہیں 49% ووٹ ملا تھا اکیلیج بوہ اور جین کو ملا کر کانگریس کو 6% ووٹ اور انڈی اے کو 51% ووٹ اس بار راہول اکیلیج ساتھ ہیں تو اس 49 کو پار تو نہیں کر پائیں گے اس سے کم ہی رہنے والے ہیں سنیے ذرا کانگریس اور سپا کا جو گڑبندن ہوا ہے اس پر کانگریس اور سپا خیمے میں اب جوش اور جشن ہے کیا کہہ رہے ہیں سیاست دان انہیں سنیے سماجبادی پارٹی شروع سے ہی چاہ رہی تھی گڑبندن ہو لیکن تھوڑی دیری ہوئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر سامنے بھاچپا کھڑی ہے لیکن اس بات کی میں سبھی سماجبادی پارٹی کے لوگ کو اور کانگریس کے لوگ کو بڑھائی دینا چاہتی ہوں کہ گڑبندن اکھرکار اپنے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی سامرت نہیں رکھتے دونوں دلوں کو معلوم ہے کہ ان کے پرتیاسیوں کو اس بار جمانت بچانا مسکل ہو جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی ان کو دھول چٹائے گی کمل کا پھول کھلائے گی کوئی دھراتل پر کوئی سچائی نہیں ہے دھراتل یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پرچنٹ بہمت کے ساتھ پردیس میں اسی کسی سیٹے جیت رہی ہے اکیلے شیادوک نے دو ہزار چودہ کا چناؤ ہارا بی جبے کی خلاف دو ہزار سترہ کا چناؤ ہارا دو ہزار انیس کا لوگ سباہ کا چناؤ ہارا پھر دو ہزار باویس کا چناؤ ہارا اور ان چار چناؤں میں خاص طور سے جو پچھلا ویدھان سباہ کا چناؤ ہوا چناؤ ہوا دو ہزار باویس کا سماج بادی پارٹی کی تاریخ میں ان کے ہسٹری میں اتنا مسلم مورد ان کو کبھی نہیں ملا سی مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ بیرودیوں نے کھانا ہے مودی جی کو پتان منتری بنانا ہے کچھ لوگ سٹ کے کریں گے کچھ لوگ ہٹ کے کریں گے آپ نے دیکھا سٹنے والے سٹ گئے ہٹنے والے چٹ پٹا رہے ہیں جلدی ہٹ کر کے وہ بھی مودی جی کو پتان منتری بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں سب لوگ مضبوطی سے لڑ رہے ہیں سب ایک ساتھ ہو کر لڑ رہے ہیں اور انڈیا لائنس بلکل مضبوط ہے اور دوہزار چوبیس میں ہم اپنی سرکار بنائیں گے آئیے اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر مایا وطی مایا وطی اور کیسے اس کے دس سانسد ٹوٹ کر جانے والے ہیں ذرا وہ دیکھئے آپ کو بتاؤں کہاں کہاں سے مایا وطی کے سانسد ٹوٹ کر جا رہے ہیں اس میں نگینہ گھوسی سے ایک گھوسی سے نگینہ سے جونپور سے شعاوستی سے لال گنج غازی پور بجنور امروحہ سہارنپور امبیٹ کر نگر سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مایا وطی کے سانسد ٹوٹ کر جانے والے ہیں اب اکھلیش یادب نے ایک نیا ساتھی کھوج لیا ہے اکھلیش یادب نے جو نیا ساتھی کھوجا ہے وہ ہے راجہ بھئیہ کیا راجہ بھئیہ بھی اکھلیش یادب کے ساتھ آنے والے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکھلیش یادب اور راجہ بھئیہ کے بیچ بات چیت ہوئی اگلی تصمیر دکھاؤں سماج بادی پارٹی کے پردیش ادھیاک شہیے نرے شتم پٹیل جو راجہ بھئیہ سے ملے اور راجہ بھئیہ سے مل کر کیا بات ہوئی اور اکھلیش یادب کو ابھی راجہ بھئیہ کی ضرورت کیوں ہیں سفہ کا کانگریس سے گھڑ بندن ہو گیا ہے لوگ سفہ چناؤں میں دونوں ساتھ ساتھ لڑیں گے لیکن راجہ سفہ چناؤں کو لے کر سانسے تھمی اکھلیش کو راجہ سفہ میں ہار کا ڈر ستا رہا ہے اکھلیش نے راجہ سفہ کے لیے تین امیدوار اتارے ہیں رام جی لال سمن جیابچین اور آلوک رنجن آچنکہ اے کہ ان میں سے ایک کا چناؤں بھارنط ہے ایسے میں اکھلیش نے راجہ بھئیہ سے سمرتھن مانگا ہے پردیش عدیقش نرے شتم پٹیل راجہ بھئیہ سے ملے نرے شتم پٹیل نے راجہ بھئیہ کی بات اکھلیش سے کرائی ہے اکھلیش کو راجہ بھئیہ نے کیا کہا کسی کو پتا نہیں سنکیت ہے کہ راجہ بھئیہ سفہ کا سمرتھن کر سکتے ہیں راجہ بھئیہ کی دس سیٹوں پر چناؤں راجہ سبہ کی دس سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں اور بی جے پی نے پہلے سات امیدوار اتارے تھے بعد میں سنجیہ سیٹ ایک اور امیدوار آٹھوہ امیدوار بی جے پی نے اتار دیا سفہ نے اپنے تین امیدوار اتارے دس امیدوار ہوتے تو چناؤں نہیں ہوتا گیارویں امیدوار کی وجہ سے ووٹنگ تہے بی جے پی کے سات امیدوار آسانی سے جیت جائیں گے اور بی جے پی کے آٹھوے اور سفہ کے تیسرے امیدوار میں ٹکر سفہ کو تیسرے امیدوار کے لیے کیون ایک ووٹ چاہیے لیکن پلوی پٹیل کی ناراضگی ان کی مشکل بڑھا رہی دو ویدھائکوں کے جیل میں ہونے کی وجہ سے بھی وہ مشکل میں ایسے میں ان کی کوشش ہے کہ جنسطہ پارٹی کا سمرتھن ملے یعنی راجہ بھائیہ کی جنسطہ پارٹی سے راجہ بھائیہ اور ونوت سروج ویدھائک ہے اس کے بدلے میں اکھیلیش لوگ سبھا میں سمرتھن کریں گے جب کوشامبی سے جنسطہ پارٹی کے شیلیندر میدان میں ہوں گے آئیے اب آپ کو دکھاؤں لیکن یہ اتنا آسان ہے کیا تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یوگی آدھتنات کو آپ دیکھ رہے اور راجہ بھائیہ ان کے پاؤں چھو رہے ہیں راجہ بھائیہ یوگی کے بھی قریبی ہیں یہ ایوڈیا کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایوڈیا میں راجہ بھائیہ نے ایوڈیا کی پاؤں چھوئے تو کیا بی جے پی کو چھوڑ کر اکھیلیش کے ساتھ جائیں گے اب ذرا یوگی راجہ بھائیہ کی بارے میں آپ کو بتاؤں راجہ بھائیہ ہے کون راجہ بھائیہ کنڈا سے ودھائک ہیں اور ساتھویں بار ودھان سبا پہنچے ہیں جنسطہ پارٹی کے ٹکٹ پر ودھان سبا میں ہیں جنسطہ پارٹی راجہ بھائیہ کی خود کی پارٹی ہے ان کا پورا نام رگراج پرتاب سنگھ لیکن راجہ بھائیہ کے نام سے مشہور ہیں پرتابگر زلے کی بھدری ریاست سے جاتے ہیں اور 1993 میں پہلی بار کنڈا سے ودھان سبا پہنچے تب راجہ بھائیہ کی عمر مہز چوبیس سال تھی تب سے اب تک کبھی چوناو نہیں ہارے راجہ بھائیہ کا سامراج بہت بڑا ہے ان کے پاس عربوں کی سمپتی ہے 2022 میں چوبیس کروڑ کی سمپتی بتائی تھی قریب سولہ کروڑ چل اور سات کروڑ اکیانبے لاک کی اچل سمپتی بتائی تھی ان کی پتنی اور بچوں کے پاس بارہ کلو سے زیادہ سونا ہے پریوار کے پاس پچاس کلو سے زیادہ چاندی ہے 2022 میں مایعوتی سرکار نے انہیں جیل بھیجا تھا مایعوتی نے پوٹا میں انہیں جیل بھیجا تھا اور گیارہ مہینے تک جیل میں رہنا پڑا سرکار بدلی تو انہیں رہت ملی لیکن ملائم سنگھ نے پوٹا ہٹایا ان کے اوپر سے جس کے بعد جیل سے زمانت ملی انہیں اکھیلیش نے اپنی سرکار میں منتری بنایا راجہ بھیجا کو لیکن پچھلے کچھ سمیہ سے رشتے اچھے نہیں یہ ہے راجہ بھیجا کے بارے میں جانکاری کی کون ہے راجہ بھیجا خبروں میں آگے بڑھتے آج کی کھیج ہے نتیش کمار کے خلاف اگلی تصویر دکھائی تو ویدان سبا میں کیا ہوا ویدان سبا پہنچے نتیش کمار تو دیکھئے وہاں نارے لگنے لگے نتیش مردابات کے نارے سنیے مردابات مردابات لگاتا ہم نتیش کمار مردابات آپ دیکھئے ویدان سبا کے اندر بھی یہ ہونے لگا تو نتیش کمار نے جواب دیا سنیے نتیش کا جواب آپ میرا مردابات لگاتے ہیں ہم آپ کو جند بات کرتے آپ میرا مردابات لگاتے ہیں ہم آپ کو جند بات کرتے آپ میرا مردابات لگاتے باہر بھول رہے جتنا بار لگانا ہم مردابات لگائیے ہم آپ سب جند بات کرے جو ہے چو بیش ختم ہو نا راجت کا پچھلی بار کی ترہ ترہ خاتا بھی نہیں کھل پائے گا بیہار میں نتیش تیج سوی کگڑ بندن پلٹوار کا سلسلہ شروع ہو گیا تیج سوی کے بدھائک نتیش مردابات کنارے لگا رہے نتیش چناؤں میں آر جیڈی کے ختم ہونے کی بھا بشوانی کر رہے جتنا بار لگانا ہم مردابات لگائیے ہم آج سب کا جند بات کرے آئی نتیش سدھانو چاس برس کے اندر دیش کو لوٹ نے والا جو لوگ ہے وہ تمام نیتاؤں کی سمپتی جنتا کی سمپتی ہے اور اس سمپتی کو جب تک جنتا کو آپس نہیں کرے گا وہ اسے لوگوں پر جنتا بسواس نہیں کرے ایسے منتری نکلے تیجسوی جاد جن کے بیبھاگ کے اوپر جانج کرانے کی باد مکھ منتری نے کی ہے قائدہ لیتے ہی ارپتی کہاں سے ہو گئے کس کے خلاف جن بشواس مانگ رہے ہیں نرندر موڈی کے خلاف نرندر موڈی کو بیہار کی جنت پہلے ہی بسواس دے چکی ہے ہائی کوٹ میں یا چکا لگائی جائے جس سنتو کو باہر نکالا جا سکے آج اگلی تصویر دکھائیے بی جے پی کے ادھیا سکان ماجومدار کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سنتو کے گھر پہنچے سنتو پان کے پریوار سے جا کر ملے ہے بی جے پی پی پردیش شدی آپ کو بتاؤں کہ کل ہائی کوٹ میں سنوائی ممکن ہے سنتو ابھی پولس کا سٹڈی میں پورے دیش میں ممتہ کے خلاف پردرشن ہو رہا ہے پترکار سنتو کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں پترکار جو ہیں ماملے میں کلکتہ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی اور ورش وکیل محض جیٹ ملانی اور سندیپن گانگولی پیروی کریں نشلی عدالت نے تین دن کی پولس کسٹڈی میں بھیجا تھا جو کی کل یعنی بائیس فروری کو پوری ہوگی ممتہ کی پولس نے ہمارے ساتھی سے بربرتہ کی آتنکیوں کی طرح پولس گھسیٹتے ہوئے لے سرکار سزا دے رہی فیلال کل کلکتہ ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی خبروں میں آگے بڑھتے آج کی ایک اور خبر ہے آپ کو لیے چلتے ہیں بورڈر پر بھارت کا ایسا دم کہ دشمن بھی بے دم ہو گئے چین اور پاکستان کے ہوائیاں اڑ گئی ہیں جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اگلی تصویر دکھائیے بھارتی سینہ جو بھارتی سینہ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نوسینہ کے ہیلیکوپٹر کی رہیرسل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھارتی نوسینہ نے رہیرسل کی ہے سمندر میں اگلی تصویر آپ کو دکھاؤ پرنڈ میں یہ شکتی پردرشن ہوا تارگیٹ پر کس طرح سے وائیو شکتی دوہزار چوبیس کے ذریعے دشمنوں اور ویرودھیوں کو جواب دیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وائیو سینہ کی سرفیس سے ہوا میں مار کرنے والی یعنی زمین سے ہوا میں مار کرنے والی میزائل آپ دیکھ رہے ہیں آگے اور اور بھارت بھارت کی 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 ملکہ 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 وزیرعظم بنے گا ملکہ وزیرعظم بنے گا ہمارا ہم سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو کہ عوام کی جو امیدیں ہیں ہم سب سے ہم امیدے کے مطابق ہم پروفارم کر سکیں بہرحال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رکھ رہا ایک چھوٹے سے کوئی کھیل برک کے لیے